بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت میں اسلامباد پروٹ بانڈی میں موجود ہوں اور بھائی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس سیکشن میں جو ہوتا ہے ہر چیز ملے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ آڑو ملے گا بھائی آپ کو جو ہے نلیچی بھی ملے گا لیکن لیچی کے حوالے سے آپ کو پتا تھا کیونکہ کئی دوست جو ہے نلیچی کے حوالے سے پوچھتے اچھا جی آپ کو چہری بھی ملے گی ٹھیک ہے لوکارڈ بھی ملے گا امرود بھی ملے گا لیکن امرود کے سیزن بھی اس وقت نہیں ہے کافی کم آ رہے یہ نہیں کہ نہیں آ رہے آ رہے لیکن کم اور فالسہ بھی ملے گا اچھا لیچی کے حوالے سے بات کروں تو بھائی لیچی کا بہت لوگ پوچھتے ہیں سب سے مختصر ترین جو سیزن ہوتے ہیں وہ لیچی کا ہوتا ہے تقریباً یہ بمشکل سات آٹھ دن تک چلتی رہتی ہے پھر بھائی کے لیچی کیونکہ لیچی کی پیداوار اتنا ہے بھی نہیں پاکستان میں لوگوں نے اتنی لگائی بھی نہیں ہے لیکن کافی پسند کی جاتی ہے اور اس پہ تقریباً ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہیں لیکن چلو اس سے پہلے آپ کو جو ہے نا لوکارڈ اور سات آڑو چھیری اور فالسے کا ریڈ بتا دوں اور امرود بھی اگر ہوا ہے لیکن بہت کم لوگوں کے پاس ٹھیک ہے بھائیو اچھا اور علو بہارہ بھی پڑھ گئے علو بہارے کا بھی ریڈ بتا دیتا ہوں اچھا بھائی یہ کیا ریڈ ہے تین دانے تین دانے سے مراد یہ ہوتے کہ سائز توڑا بڑا ہوتا ہے کارٹن میں ایک دو تین لگے ہوتے اور لیئر کتنے ہیں اس میں تین لیئرے تو یہ مطلب یہ ہو گئے کتنے میں ہمالے ٹھیک ہو گیا اور اس کا ریڈ کیا ہے ساڑھے چھے سو روپے اور یہ وزن ہوگا چار کلو نا پانچ کلو ہے اچھا جی اور اس کا کیا ہے ساڑھے ساتھ سو روپے کا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آگے بھی پوچھتے ہیں اور دوستوں سے بھی پوچھتے ہیں کیونکہ اڑو میں جو ہے بائی قوالیٹی وائے جو ہے نا ریٹ کافی اوپر نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے ورائٹی بین میں بہت زیادہ ہے السلام علیکم کاری صاحب کیسے امرود کا سیزن تو ہتم ہو گیا یہ مرگی بھی بیچنے کیلئی لائے ہو یا شوک کی وجہ سے رو یخنی بنائے گا ہاں یہ کیونکہ سردیوں سے روز لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ ہی یہ گھومتے پھر تھی پتہ ہی کیا ہو جائے اچھا اس کا ریٹ کیا ہے چھ سو روپے وزن کتنا ہوگا ساڑھے چار پانچ کلو اور یہ والا چوکور کیا ریٹ ہے آٹھ سو روپے اچھا یہ آٹھ سو روپے اس کا وزن چار کلو ہوگا ساڑھے چار کلو اچھا اس پر قوالیٹی اچھی اس لئے اس کا ریٹ زیادہ ہے اور لوکارڈ کیا ریٹ ہے چھ سو روپے کا ہے اچھا جی وزن ہوگا چھ سو روپے پانچ کلو ہے اچھا جی او والا یہ دونوں کی چیزیں اچھا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا یہ چھری بھائی آپ کو کلو کے حساب سے ملیں گے یہ جو ہے نا ڈبے کی حساب سے اور ڈبے کا کیا ریٹ ہے ساڑھے تین سو روپے ریٹ ہے اور اس کا کلو کا کیا ریٹ ہے ساڑھے سات سو روپے اچھا جی ٹھیک ہے شکریہ بس دونوں کی چیزیں اس میں بھی تقریباً یہ تھوڑا مہنگا پڑ جاتے پیکنگ کی وجہ سے ٹھیک ہے اس میں تقریباً چار سو گرام ہوتا ہے کیا ریٹ ہے سات سو روپے کا وزن ہوگا چار کے تین کلو زیادہ ہے چار کلو ہے آچھا جی آگے چلتے بھائی دیکھتے کہ فالسے کا ریٹ ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن آڈو کا اور لوکارڈ کا پہلے بتا دوں تو پھر جو ہے نا باقی چیزوں کا بتاؤں گا صحیح ہے السلام علیکم خیریت ہے ان کے پاس میں اس لیے آتا ہوں کہ ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے نا ورائٹی زیادہ ہوتی ہے کیا ریٹ ہے اس کا ساڑھے پانچ سو ساڑھے پانچ سو روح ہے اس کا اس کا چھے سو چھے سو روپے دونوں کو وزن برابر ہے نہیں نہیں یہ دوکت ہے یہ تین کا یہ ٹو لے رہے یہ زیادہ ہے جی ہاں اس کا وزن زیادہ ہے نا اس کا وزن پانچ کلو اس کو وزن چار کلو چار کلو چار کلو والا ایمینگ ہے لیکن وہ دانہ موٹا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اور یہ والا کیا ریٹ ہے یہ والا اور یہ ایک ہی مال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا یہ مال دیکھ لیے یہ کتنا اچھا ہے اس ساتھ سو روپے ہے ٹھیک ہے اب یہ آگے چلتے آپ کو گفٹ کریٹ بھی بتاتے لوکارٹ گفٹ کیا ریٹ چل رہے ہیں بھئی ساتھ فالسے کریٹ بھی بتاتا ہوں یہ بھائی رب پیکنگ رب پیکنگ دیکھ رہے ہو یہ رب پیکنگ میں بھی آتی ہے آڈو ٹھیک ہے اس کا ریٹ پھر زرہ کم ہوتا ہے جب آپ محنت کرو گے تو محنت کا سلح ضرور آپ کو ملے گا یعنی آپ جو ہیں اس کو بنا سجا کے صفائی کر کے گریڈنگ کر کے چوٹا بڑا الگ الگ کر کے تب بناو گے تو آپ کو ریٹ اچھا ملے گا لیکن زمیندار کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی پاس ٹائم ہوتی ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتے بس ایسے ہی لے کے آتے ہیں یہ بھائی انیس سو روپے کا دے رہے ہیں فالسہ ٹھیک ہے اس کا وزن ہوتا ہے وہ کیا رہے ہیں ایک اتیس سو پنجاب والا وزن سات کلو کا سندھ والا تو انیس سو کا ہے نا پانچ کلو وزن او پہ ایک اتیس سو روپے کا پنجاب اس کا وزن کتنا ہے اچھا دس کلو ہے لوگ اور یہ چھے سات کلو ٹھیک ہو گئے شکریہ آپ کا شکریہ گفت یہ دیکھ رہے بھائی دو سو سے لے کر دو سو پچاس روپے تک مل رہے ہیں ٹھیک ہے مل رہے ہیں